سواگت ہے آپ کا مہدنیش گوتم دیش کے پانچ راجیوں میں چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی سبھی پارٹیاں مشن موڈ میں جڑ چکی ہیں تاریخوں کے اعلان کے ساتھ چوبیس گھنٹے میں ہی یہ بھی صاف ہو چکا ہے کہ یوپی سے لے کر اتراکھنڈ اور ہیماچل سے لے کر پنجاب تک اس بار کے چناؤوں میں بھی مدہ مودی ہی ہوں گے اس لیے شروعات چناؤی راجنیتی سے ہی کرتے ہیں چند سوالوں کے ساتھ دوہزار چودہ سے دیش کے جس کونے میں بھی چناؤ ہوئے بی جے پی ویرودھیوں کے لیے مودی ہی مدہ کیوں رہے پردھان منتری میں ایسی کون سی بات ہے جو انہیں ویرودھیوں سے الگ کرتی ہے اور تاریخوں کے اعلان سے پہلے ہی کیسے پردھان منتری مودی ویرودھیوں سے کئی مائنوں میں آگے نکل چکے ہیں اس سوپر ایکسکلوزیو ریپورٹ میں یہ پورا بھی اورا ان کی سوچ ہے مہتشبار ہماری سوچ ہے راشتر بار میں نامدار ہے اور میں کامدار دل بچانے کی کوشش ہو رہی تھی یہاں پر دیش بچانے کی جد و جہار دیش میں سولہوی لوگصبہ کے لیے سات اپریل سے بارہ مائی تک چنا ہوئے مدہ ناریندر مودی ہی تھی دیش کے بڑے سیاسی سوبے بیہار میں 12 اکٹوبر سے 5 نوبر تک ویدہن سبا چنا ہوئے مدہ یہاں بھی ناریندر مودی ہی تھی ستر ہزار کرو کی جاندہ کرو پچھتر ہزار کرو کی جاندہ کرو اسی ہزار کرو کی جاندہ کرو 2016 میں اسم اور پہشم منگال سے لے کر کیرل تک پانچ راجیوں میں چنا ہوئے ہر راجی کی چنا ہوئی ریلیوں میں مدہ مودی ہی تھی ڈیش کے سب سے بڑے سیاسی سوبے اتر پردیش میں بیدان سبا چناوں کو یاد کیجئے مدہ ناریندر مودی ہی تھی ہمارے لیے دل سے بڑا دیش ہوتا ہوگے اللہ ان کی نارے لیں 2018 2019 2020 2021 ۔ ۔ کشمیر سے کے کیرل اور مہراتی سے 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 دل کر مڈپور بیتے آٹھ سال میں دیش کے جس بھی کونے میں چناؤں ہوئے ہر چناؤں میں موڈی نام کیولم رہا ہے پچھلے آٹھ سال کے دوران دیش کے جناوی راجنیتی کی دھوری پردھان منتری ناریندر موڈی کے اردگرد گھومتی رہی ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہونے والا ہے یہ آپ کا پیار یہ آپ کے آشروار ہمیں دن رات کام کرنے کی برنہ دیتے ہیں چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہوتے ہی بی جے پی نے پوسٹر جاری کر دیا ہے یو پی بی جے پی کی اور سے جاری چناؤں پر لکھا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے یوگی ہے تو یقین ہے اس کے ساتھ ہی پوسٹر میں پردھان منتری موڈی کے ساتھ مکھے منتری یوگی آدیتنات کی تصویر لگی ہوئی ہے جس سے دو باتیں ساف ہو چکی ہیں پہلی یہ کہ یو پی میں بی جے پی پی اے موڈی اور سی اے م یوگی کے چہرے پر ہی چھناو لڑے گی دوسری یہ کہ بی جے پی کی اور سے مکھے منتری پت کے امیدوار یوگی آدیتنات ہی ہوں گے سارے قیاس ختم ہو چکے ہیں اٹکلوں اور آشنکاؤں کا دور بیٹ چکا ہے ساف ہو چکا ہے کہ 2022 میں بھی موڈی ہی مددہ ہیں اس لیے بی جے پی ویرودی خیمے میں ہڑکم پچا ہوا ہے جس کا سب سے بڑا جھٹکا چناؤں سے پہلے ہی کانگریس کو لگا ہے کانگریس کے راشنے سچیو اور پشیمی یو پی کے بڑے مسلم نیتا امران مسود سماجوادی پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش سے ایکسکلوسیف باتچیت میں امران مسود نے کیا کہا سنی اور اب نیرنے لینے کا سمیہ آگیا کاریکرتاؤں کے ساتھ بیٹھتر کر کے کمپیسلا لینے کا کام نہیں اس پہ مجھے میڈی کیا دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز یہ کلیا میں گڑ پوٹ رہا ہے یہ جو چیز ہو رہا ہے وہ دکھائی بھی تو دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے حساب چاہتا یہ بلاقات ہو گیا یہ نہیں ہے اسکارکتے بات سنجھیں گے امران مسود وہی نیتہ ہیں جن کے دوہجار چودہ میں بوٹی بوٹی والے بیوادت بیان پر جم کر ہنگامہ ہوا تھا کانگریس کے لیے یہ کتنا بڑا جھٹکا ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ امران مسود راہل گاندھی کے قریب ہی مانے جاتے ہیں یہ اتر پردیش میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو اٹھانا ہے تو ہمیں سماج بھارتی پارٹی کا سمجھن کرنا ہے یہ بات الگ ہے کہ 2007 کے بعد امران مسود نے کبھی کوئی چناؤں نہیں جیتا لیکن ویسٹ یوپی کے مسلمان ووٹرز پر مجبوط پکڑ مانے جانے کی وجہ سے امران مسود کو ہمیشہ گاندھی پریوار کا قریب ہی مانا جاتا رہا ہے لیکن جس طرح این چناؤں سے پہلے امران نے کانگریس کو جھٹکا دیا ہے اس سے صاف ہے کہ یوپی میں موڈی ہی مددہ ہے اور ہو بھی کیوں نہ پچھلے سات سال کے دوران پردھان منتری موڈی کی ریتی نیتی اور راج نیتی کی بدولت ہی دیش کے ایک کونے سے دوسرے چھوڑ تک بھگوپتا کا پرچم لہرا رہا ہے اس بار چناؤں تی بڑی ہے آج جب اس مافیا پر بلڈوزر چلتا ہے بلڈوزر تو گیر کانونی عمارت پر چلتا ہے لیکن درد درد اس کو پالنے پوسنے والوں کو ہوتا ہے تبھی آج پورے یوپی کی جنتا کہہ رہی ہے یوپی پلس یوگی بہت ہے یوپی یوگی بیتے ساڑھے چار سال میں یوگی جی کی سرکار نے پردیش کے ستھی کو سدھارنے کے لیے بہت پریشرم کیا ہے آج یوپی کی جنتا کہہ رہی ہے اسی طرح کئی موقعوں پر پردھان منتری موڈی سی ایم یوگی آدھیتنات کی چم کر تاریف کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ سال کے دوران یوجناؤں کے شیلہ نیاز سے لے کر لوکارپن تک دونوں نیتا ساتھ ساتھ نظر آتے رہے جب سمائے کا عباہ ہوتا ہے تو مجھے بھی کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ یوپی کے کون سے وکاس کاریوں کی چرچہ کرو کون سے کاریوں کی چرچہ چھوڑ دو یہ سب یوگی جی کے نترطو لیکن سوال یہ کیا بیجے پی دیش کے سب سے بڑے راج نیتک سوبے میں 34 سال کا اتحاس بدلنے میں کامیاب ہوگی یوپی میں چناؤں ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب کورونا کی تیسری لہر اور وکرال ہوتی جا رہی ہے اور راج میں 15 جنوری تک ریلیو پر روک ہے لیکن پھر بھی بیجے پی کو لگتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے ایسا کیوں ہے یہ سمجھئے کاشی کوریڈور سے لے کر پوروانچل ایکسپریس ہوئی میرٹ سے لے کر گازے پورتر سولہ نووبر سے لے کر دو جنوری تک پچھلے ڈیڑھ مہینے کے دوران پردھان منتری موڈی نے یوپی کے ہر علاقے میں ریلی کی ان ریلیو کے بہانے پردھان منتری نے جہاں تمام نئے پروجیکٹس کا شلانیاس اور ادھاٹن کیا تو دوسری اور پی جی پی کے لیے چناوی پیچھ بھی تیار کر دی جب پہلوں کی سرکاریں تھیں تب یوپی میں اپرادی اپنا کھیل کھیلتے تھے مافیا اپنا کھیل کھیلتے تھے پہلے یہاں عوید کبزے کے ٹرنامنٹ ہوتے تھے بیٹیوں پر بیٹیوں پر تھپتیاں کسنے والے کھلے آم گمتے تھے اب یوگی جی کی سرکار ایسے اپرادیوں کے ساتھ جیل جیل کھیل رہی ہے کورونا کی تیسری لہر کے بڑھتے خطرے کو لے کر پندرہ جنوری تک ریلیو پر روک ہے لیکن اس سے پہلے ہی پردان منتری موٹی باجی مار چکے تھے یوپی میں ڈیڑھ مہینے کے دوران پی اے موڈی کی چودہ ریلیا ہو چکی ہے سولہ نومبر کو پردان منتری نے سلطانپور میں 341 کلومیٹر لمبے پوروانچل ایکسپریسوے کا اوتھ گھاٹن کیا 19 نومبر کو بندیل خند کے مہوبا میں ارجن بان پروجیکٹ کا اوتھ گھاٹن کیا 19 نومبر کو ہی جھاسی میں ڈیفنس کوریڈور دیش کو سوپا تو اگلے دن لخناؤں میں ڈی جی پی آئی جی سمیلن میں شامل ہوئے 25 نومبر کو جیور ائرپورٹ کے شلنیاز کے دوران ریلی 7 دسمبر کو گورکپور میں ایمس اور فرٹیلائزر پلانٹ کا لوکارپن کیا 11 دسمبر کو بلرامپور میں 9600 کروڑ کے سریو کنال پروجیکٹ کا لوکارپن کیا 14 دسمبر کو پردھان منطری موڈی نے کاشی کوریڈور کا لوکارپن کیا وہیں 18 دسمبر کو شاہ جہاں پور میں گنگا ایکسپریسوے کی آدھار شلہ رکھیا 21 دسمبر کو پردھان منطری پھر ایک بار یوپی میں تھے پریاغ راج کے پریڈ میدان میں بڑی ریلی کو سمبودھت کیا ابھی یہاں مجھے مکھ منطری کنیا سمنگلہ یوزنہ کی ایک لاسے زیادہ لہبارتی بیٹیوں کے خاتوں میں کروڑوں روپیے ٹرانسپر کرنے کا سہبائے کی بلا پچھلے کچھ دنوں کے دوران پردان منطری موڈی لگاتار یوپی کا دورہ کرتے رہے چناؤں کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے دو جنوری کو میرٹ میں ریلی کی پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جیسے پردھان منطری موڈی نے یوپی کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ کا دورہ کیا ہے اس نے کیمپین کے پہلے دور میں ہی وپکشی پارٹیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس سے بی جے پی کو بوسٹر ڈوز مل گئی ہے دیش کے پردان منطری کی سرکشہ میں ہوئی اس گمپین چوک کا گنہگار کون ہے زمیدار کون ہے پچھلے پانچ دن سے پورا دیش انہی سوالوں کا جواب مانگ رہا ہے ان تصویروں کو دیش نے دیکھا سمجھا اور جانا کی کیسے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کے پردان منطری کو ایک سنک پر 20 منٹ تک رکنا پڑا لیکن سیاسی دلوں کے لیے ان تصویروں کے سیاسی مائنے بھی ہیں اس کے پیچھے کانگریش کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے پردان منطری موڈی کو اس ستھیتی میں پھنشانے کانگریش وہاں کرسی گندہ ہے یہ دیش ان کی کرتوت گندہ ہے کانگریش نے ہر ایک سمیہ پر ایسے ایسے کام کی ہیں جس سے سویدھان کی مریادہ کا حنن ہوا ہے لوگتنطر کی ہتھیا بی جے پی سرکشاہ چوک کو پنجاب سرکار اور کانگریش کا ساجہ ساجش بتا کر یہ نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پردان منطری ناریندر موڈی کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا تو کانگریش اس الزام کو سیرے سے خارج کر رہی پردان منطری ناریندر موڈی کی سرکشا چوک پر چھڑی زبانی جنگ بی جے پی کے لیے سیاسی بوسٹر ڈوز بگتی دیکھ رہی ہے جے پی نڈا ہمیں چھا سے لے کر بی جے پی کا شاید ہی کوئی نیتہ ہو جس نے اس مددے پر کانگریش کو کٹ گھرے میں کھڑا نہ کیا ہو تو کیا کسی کے ریموٹ کنٹرولڈ آدیش کے انسار ہی کل پردان منطری کی سرکشا بھنگ ہوئی پنجاب کے راستے اس بار یو پی کے چنانوی میدان میں برانڈ موڈی کے لیٹسٹ ورزن کے ساتھ استعمال کی تیاری ہونے لگی پنجاب میں تھوڑا بھی مل جائے تو بہت ہوگا بی جے پی کے لیے اصلی فائدے کی ضرورت تو اتر پردیش میں ہی ہے اس لیے بی جے پی پی ایم کی سرکشا میں چوب کے مددے کو زور شور سے اٹھائے پنجاب کے ساتھ باقی راجیوں میں بھی اس مددے پر وار پلٹ وار ہوں گے پردان منطری کی سرکشا میں سیندھ پورے دیش کے لیے فکر کی بات ہے لیکن چنانوی لہات سے یہ بی جے پی کے لیے کافی فائدے مند ہے خاص طور سے پشمی یو پی بی جے پی اس مددے کو جم کر بھنایے گی اور ایسا ہونے بھی لگا ہے پردان منطری موڈی آم بوٹر کی نبز پہچانتے ہیں بی جے پی کو فر کے سبات سے بھی نہیں پڑتا ہے کہ دیش میں آم چنانو ہو رہے ہیں یا کسی راج میں وی دھان سبھا یا کسی شہر کا نگرنے گم چنانو 2014 کے بعد سے ہی بی جے پی پوری رڑنیتی کے ساتھ ہر میدان میں اترتی ہے اس لیے ویروڈی کم سے کم چنانو پرچار میں مات کھاتے رہیں پردان منطری موڈی نے یوپی میں ڈیڑھ مہینے میں چودہ ریلیاں کی اخلیش یادو دو مہینے سے راج میں ویجائرات یاترہ نکال رہے ہیں ویجائرات یاترہ کے دوران انہوں نے پچیس سے زیادہ سبھائے بھی کی پریانکا گاندھی نے یوپی میں کوئی بڑی ریلی نہیں کیے راہول گاندھی اب تک یوپی میں ایک بھی ریلی نہیں کر پائے مای آواتی نے اب تک صرف ایک بڑی ریلی کی کرونا کی وجہ سے اب شاید ہی بڑی ریلیوں کی اجازت مل پائے لیکن اس سے پہلے ہی پردان منطری موڈی یوپی کے چنانوی میدان میں مضبوطی سے اپنی بات رکھ چکے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے یہ تو دس مارچ کو ہی پتا چلے گا لیکن یہ تو پکہ ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں کے چنانوں کی طرح اس بار بھی موڈی ہی مددہ ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر